ہنڈا بولز کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے ذرا سل یہ کہانی دیکھی تھی کہ کس طرح سے نور براؤزبان ان تینوں کو لپکڑ لیتا ہے اور یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیوری کا کام تو اس نے الگ طریقے سے تمام کر دیا جس کی سٹوری ہم سیکرٹ واریرز کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن نتاشا رومنوہ اور سانگ بٹ کا کیا ہوا وہ ہم آج اس اپیسوڈ کے اندر دیکھنے والے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد سے ہماری سٹوری کہاں جاتی ہے اب آگے ہے دوسری طرح ہم شفٹ ہوتے ہیں اسی بیس کے اندر یعنی کہ ہوم رن کے اندر جہاں پہ سکرز، ہیڈزمن، پلیڈن، بلیک ویڈو، سانگ برڈ، مسٹر ایکس اور اینٹ من موجود ہیں تمہیں پہ سکرز بولتا ہے کہ ایٹس اوبر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے نتاشا رومانوف تمہیں یہاں سے باہر بیجھے جا رہا ہے انہینز انٹیلوگیشن کے لیے تمہیں بھی بلیک ویڈو بولتا ہے کہ ایٹس تم اتنا تو ناٹا کری سکتے ہو کہ سارے کے ساری چیزوں کو ایک ٹارچر کہہ دو کیا تمہاری ٹارچر کہنے کے اندر بھی پھٹ رہی ہے تمہیں پہ پلیڈن مولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا ویڈو کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ختم ہو رہی ہے لیکن اس بار سچ میں تم نے مجھے بھی دھوکے کے اندر رکھا تم مجھے شروع سے پاگر بنا رہی تھی اور مجھے اس بارے میں پتا تک نہیں چلا تو ویڈو گلتی ہے کہ تم آزبون کی چندہ کرو آزبون ہم سب کو شروع سے پاگر بنا رہا ہے تم سب اس کے چھوٹے چھوٹے پیادے ہو جو کہ گیم کے اندر تک سارے ایک ایک کر کے مارے جانے والے ہو تو ہیڈزمین بولتا ہے کہ یہ بتاؤ ہم سانگ بٹ کر کیا کریں تو کہتا ہے کیا تم نے آزبون کی آرڈرز کو سنا نہیں تھا ہم اس کے اجان سے مارنے والے ہیں تمہیں پہر میسٹر ایکس بولتا ہے کہ اوہ لگتا ہے کہ واقعی میں تمہاری ایک مومنٹ آگیا ہیڈزمین کہ تم شائن کر سکو میرے خیال سے تم ایک سٹیشنری ٹارگٹ جو کہ نہ ہل رہا ہو اس کو تو آرام سے مار ہی پاؤ گے نا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سانگ بٹ کو بٹھا دیتے ہیں اپنے کٹنوں کے اوپر اور ہیڈزمین اپنا ایکس تیار کرتا ہے اس کی گردن الگ کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ ویڈو تم بھی اپنے کٹنوں پہ آ جاؤ تو فیلیڈن بولتا ہے کہ ایکس یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اپنی دوست کو مرتا ہوا دیکھے یہ دیکھے کہ کس طرح سے یہ ساری غلطی سی کی اور اس کی وجہ سے اس کی آج جان جا رہی ہے تو وہی پہ سکرز بولتا ہے ٹھیک ہے ایڈزمین کس بات کی انتظار ہے میں ایک کلین کل چاہتا ہوں تو وہی پہ ایڈزمین بولتا ہے کہ ماف کرنا بچے لیکن اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو وہی پہ ایڈزمین بولتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے بائکر بوئی کیوں سوچ رہو تم یہاں کھڑے ہو کیا بیتنا لیکن پہ ایڈزمین بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ ایوری ویڈی جسٹ ویٹ فورا سیکنڈ ہم یہاں پہ کچھ سوچتے ہیں اسکرز تم نے خود کہا تھا کہ ہم لوگ سولڈرز ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ اسیسن والے کام کیوں کر رہے ہیں ہم اس کو کوڑ بلٹ کے اندر مار رہے ہیں اس کے ہاتھ پہر بندے ہوئے ہیں یہ تمہیں کہیں سے سولڈرز ہلا کام لگتا ہے کم آن گریڈی کم سے کم تم تو میرا یہاں پہ ساتھ دو تو ایڈن بولتا ہے کہ میں میں کیا کہوں مجھے کنفریکٹس بالکل پسند نہیں ہے کسی ایک کی سائٹ کو چوز کرنا وہ پسند نہیں ہے تو وہیں پہ اسکرز بولتا ہے کہ مشن کا لیڈر میں ہوں اور میں تمہیں ڈیریک آرڈری دے رہا ہوں ایڈزمین جو تمہیں میں نے کہا ہے اس کو فوراں سے نمٹا ہو ونہا جو میں نے تمہیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ فوراں سے کرو اس کے بجائے کہ مجھے وہ کام کرنا پڑ جائے تو ہیڈزمین ملتا کہ ٹھیک ہے تم سب جاؤ بھاڑ میں ہیئر گوز ناتھنگ تو وہیں پہ ویڈیو گولتی کہ میلیسا اپنی آنکھیں بن کر لو سب جلدی خطا ہو جائے گا تو ایکس بولتا ہے مجھے پتا یہ کہانی کہا جا رہی ہے اب بہت مزا آنے والا ہے اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈزمین اپنا ایکس اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ ٹری ٹو ون اور ہیڈزمین اپنا ایکس گھماتے میں سانگ بٹ کی گردن الگ نہیں بلکہ سکرچ کے سینئے کے اندر گھسا لیتا ہے اور ان کو تب یہ بات پر چلتی کہ وہ ذرا سے لیکھترا کا رو بوٹ ہے اور بولتا ہے کہ اوکی میں اس بارے میں سوچا نہیں تھا کیا کسی کو پتا تھا کہ سکرچ ایک سائی بورگ ہے اور سکرچ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک مکہ مار کے دور پھیکتا ہے اور ایکس گلتا ہے کہ فائنلی اس بات کا تمہیں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایکس کیوز ملے اور تمہارا بارڈی بیک میں تیار کر دوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ وہاں پہ تلواری نکالتا ہے اور مارنا شروع کرتا ہے لیکن یہ پہ پلیڈن جو ہے وہ بھی ہیڈزمین کی سائیڈ ہو رہا ہوں اور وہ طرح ویڈیو کے ہینڈ کافز کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ویڈیو کے ہینڈ کافز کو کھول رہا تھا اور ویڈیو بولتی کہ سانگ برٹ بھاگنا شروع کرو میرے ساتھ تو سانگ برٹ بولتی کہ نہیں ہم اس طرح یہاں کیسے بھاگ سکتے ہیں ان لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جانے لگائی ہیں ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں تو ویڈیو بولتی کہ ہم جا سکتے ہیں بلکل اور یہاں ہم دیکھتے کہ وہ سارے لوگ یہاں لڑنے میں لگے ہوتے ہیں ہیڈزمن فلیڈن وغیرہ اور ویڈیو یہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور ہم نکھتے ہیں کہ سکرج یہاں ہیڈزمن سے لڑ رہا ہوتا ہے لیکن ہیڈزمن اس کے ایک ہاتھ الگ کر دیتا ہے اور وہ ایک الیکٹرانک پارٹ کی طرح ہوتا ہے یعنی کہ وہ سائی بارک ہے اور سکرج اس کو ہمارے ایکس رکھتا ہے اور ہیڈزمن کو دور اٹھا کے پھکتا ہے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا تم نے جرم کر دیا ہے تم نے ایک سوپیئر آفیئر سرکر پر ہاتھیار اٹھانے کی کوشش کری اس کو جان سے مارنے کی کوشش کری میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں اب میرے پاس ایک ٹروپی آنے والی ہے مجھے ٹروپیز لینا ویسے بھی بہت پسند ہے کیا تمہارے سوٹ کے نیچے کان ماند بھی موجود ہیں یا وہ میں کھوڑ گئی چیک کروں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈزمن کی یہاں پہ بلکل پھڑ جاتی ہے وہ اپنا مارکس اگر آتا رہا تھا اور بولتا ہے کہ ویڈ یار ڈیمیڈ ویڈ فورا سیکنڈ کیا تم رک نہیں سکتے ہو لیکن اس کارج بولتا ہے کہ ریسٹ ان پیسیس سولیر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کارج کے بیچی سے آگے کوئی فائرنگ کرتا ہے اور اس کو پورا جو ہے گولیوں کے اندر بھون دیتا ہے اور کوئی اور نہیں بلکہ پلائیڈن ہوتا ہے اور اس کارج وہاں پہ دیکھتے ہیں ہم گر جاتا ہے اور ایکس بولتا ہے کہ اب بتاؤ کہ اب میں تم دونوں کے ساتھ کیا کروں اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلائیڈن کی طرف آتا ہے اس کو مارنے کے لئے اور وہ بھی یہاں پہ فضل کے برم بازی دکھا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ یہ کر سکتا ہے کس طرح سے وہ وہ کر سکتا ہے اور اب وہ ان دونوں کے کام تمام کرنے والا ہے لیکن ہیڈزمند بولتا ہے اگر تمہیں مجھے جان سے مار مار نہیں ہے تو مارو لیکن ایک فائٹ کے بغیر تو میں نہیں گرنے والا ہوں تو کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہی امیدتی کے لئے ان کے تم مجھ سے آگے لڑو ویسے بھی تمہارے بلیڈ میرے اوپر ادھا رہے ہو تو بتاؤ وہ بلیڈ میں تمہیں کہاں پہ واپسی لوٹا ہوں تو وہ بولتا ہے کہ اس بار تم مجھے نہیں ہراب آوے ایکس کیونکہ اس بار میں نے وہ سوچ کر رہا جو تمہیں آتے وے نہیں دیکھا تو کہتا ہے کہ تم بچوں علی باتیں کیوں کر رہے ہو ہاں بلکل تم بلکل ایسا کر سکتے ہو لیکن سوال یہ ہے کہ تم اس برین کو کیسے پڑھو گے جو انٹینجیبل ہو تو ایکس بلتا ہے کہ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سل وہاں پہ جو ہے گوست آتا ہے اور اس کو زوردار ایک شوق دیتا ہے جس سے ایکس وہاں پہ بھی ہوش ہو کے گر جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں اس طرح میں تھوڑا وقت نہیں لی جائے گا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتا ہے پلائیڈن کو انٹینجیبل کرتے ہوئے تلوار سے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے واسپا تو درد بھی نہیں ہو رہا اوہ اب دوبارہ درد ہونا شروع ہیا کیا تم مجھے انٹینجیبل بنا سکتے ہو ہمیشہ کے لیے لیکن ہیڈزمین بولتا ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اب ہم آس بونگ کو کیا جواب دیں گے وہ تو ہمیں جان سے مار دالے گا پلائیڈن بولتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں صرف ایک ہی کام کیا دیا گیا تھا مارنے کے لیے اور ہمارے اندر کا زمین جا گیا اب میرے خیال سے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا تو گوز بلتا ہے کہ نہیں ہم یہی رکھیں گے تو پلائیڈن بولتا ہے کیا تم مزاق کر رہے ہو اس سب کے بعد بھی ہم یہاں پر کیسے رکھ سکتے ہیں تو کہتا ہے ہمارے پاس اپنے اپنے ریزنز تھے ٹھنڈا بول کو جوائنٹ کرنے کے لیے اور وہ ریزنز ابھی تک بدلے نہیں ہیں تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ جب یہ دونوں ہوش میں آئیں گے تو ہم تب کیا کریں گے کہتا ہے کہ یہ دونوں یہ دونوں ایک بھی چیز کو یاد نہیں رکھنے والے ہیں میں نے ان کے دماغ کے اندر ایک ایسا شوق دیا ہے جسے شورٹ تا میموری لاؤس ہو جاتی ہے مطلب ابھی پچھلے کچھ گھنٹوں میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہنے والا ہے تو پلائیڈن بولتا ہے کہ ہاں یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے ہم ان سے کہانی بنا سکتے ہیں کہ بلیک ویڈو ہمارے پر بھاری پڑ گئی تھی اور ایک سٹنٹ گرینیڈ مار کے یہاں پہ چلے گئی جس کی وجہ سے یہ دونوں بھی ہوش ہو گئی تھے کوش بولتا ہے کہ اور ہاں سیکیورٹی کیمراز کی پوٹیج کو میں دو میرے میں موڈیفائی کر سکتا ہوں وہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو ہیڈزن بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم لوگ تھنڈا بولٹس پہ رہیں گے کوش بولتا ہے کہ ہاں اور کہانی ویسی چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا لیکن انٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زیادہ تل چھپے سب دیکھ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ اوہ مین یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو میں پہ سانگ ورڈ بولتی کہ میرے سانک رک کے وغیر میں بلکل اپنے آپ کو پاورلیس فیل کر رہی ہوں تو کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سپر پاورز ایک کرچ کی طرح ہوتی ہے ہمیشہ اس کے پر ریلائی نہیں کیا کرو اپنے اندر ایسا ہونر فالو کی جب تمہارے پاس پاورز نہ ہو تو تب بھی تم سروائیف کر سکو کیونکہ آخر میں جب تمہارے پاس سب چیزہ چلے جاتی ہیں تو تمہارے پاس صرف دو فیسٹ اور ایک برین ہوتا ہے اور تمہیں اسی کو استعمال کرنا آنا چاہیے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سیڈی کے مدر سے باہر نکلتے ہیں مین روڈ کے اوپر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چار طرف ہیمر کے لوگوں نے نظر رکھی ہوتی اور وہ سب یہاں پہ ایک بہت بڑا پیریمیٹر سیٹ ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک ساجن آتا اور بولتا ہے آفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ سب کیسا چل رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک مکھی بھی پر نہیں مار سکتی ہے ہم نے سپورے کے پورے ایریا کو لوگ ڈاؤن کر دیا ہے یہاں سے نہ کوئی چیز آ سکتی ہے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے لیکن اگلے پل ہمارے کی ایک گاڑی جائے وہ فل سویڈ میں جاتی ہے ان کے اوپر سے اڑاتے ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈو وہاں سے نکل جاتی ہے ہمارے قیدی یہاں سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے ہماری گاڑی کو ہائی جیک کر دیا ہے ایریل یونیٹس ان کو پکڑے ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پیتھا کیا جارہا تھا ایک بریچ کے اوپر جہاں میں پیچھے ہیلیکاپٹر آ رہا ہوتا ہے اور سانگ برڈ بولتی ہے کہ ہمارے پیچھے گن شفاری اور وہ قریب آتے ہی جارہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ گولی چالانے سے ہمارے اوپر رکنے والے ہیں اوہ مائی گوڈ ذرا ایک منٹ انہوں نے تو ہمارے پر ایک میزائل لاک کر دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ان کی گاڑی کے اوپر آکے ایک میزائل لگتا ہے اس سے ان کی گاڑی اڑتے ہوئے بریچ کے کنارے پر چل جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں کناروں پر لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ بولتی ہے کیا تم ٹھیک ہو ویڈو تو کہتے ہیں ہاں میں زندہ ہوں لیکن صرف تیس سیکنڈ کے لیے وہ لوگ دوبارہ ہمارے پر نشانہ دنائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا ہمیں یہاں سے کود رہی ہوگا ہم یہاں سے کود کے کبھی بھی زندہ نہیں بچنے والے ہیں تو کہتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پر بیٹھے رہی تو وہ گنشیب ہماری گاڑی کے چیترے اڑا دے گی اور اسے تو ہم بلکل بھی نہیں بچنے والے تمہیں میرے اوپر اس بات پر ٹرسٹ کرنا ہی ہوگا تو چلو کود ہو اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں وہاں سے کودتے ہیں اور پیچھے سے ان کی پوری گاڑی کو اڑا دیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ذراسل مارک فائیو آتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اور بلتا ہے کہ سوری ریڈیز میں نے تم لوگوں کے انتظار میں رکھا لیکن یہ گنشیب میں نے تم لوگوں کے نام کیا اور ذراسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روپوٹ بھائی ہے جو سانگ بٹکی دوز دوز بنا رہے تھے اور اس پر ٹیسٹ کرنے کی تیاری کر رہے تھے اسی نے آگے سانگ بٹکی مدد کری ہے اور ہم دیکھیں آچانکہ ان کی گنشیب جو ہوتی ہے انہی کہ ہیلیکاپٹر اس کے جو پینزے مجھ ایم ہو جاتے ہیں جس کے لیے سے وہ وہاں بریج کے اوپر آکے کریش کر جاتا ہے اور اس کے تھوڑے ٹائم بعد ہی ہم شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ ہے بھی کہ تم مجھے محبے بچانے کے لیے آئے تو کہتا ہے کہ وہ پلیس جو میں نے تمہاری لے کر رہا وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ویسے بھی ہم ایکس ٹرنڈر بولے تو تمہیں کیسے چھوڑ سکتے تھے اور اسی طرح ویڈیو گلتی کہ بہت ہو گیا میں سچ میں شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے ہماری مدد کری لیکن ہم لوگ یہاں پہ چھپ کے نہیں رہ سکتے ہیں زیادہ وقت تک بہار ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے آزبون جہاں ان لوگوں کو نشانہ بناتے جا رہا ہے جو کہ میرے بہت زدہ قریب ہیں اور مجھے اس بات کو میک شور کرنا ہوگا کہ وہ نکٹیوری تک نہ پہچ سکے اور بلا آجا نکٹیوری میرے چکر میں مارے نہ جائیں تو وہ بولتا ہے کہ نہیں نکٹیوری مری نہیں سکتے ہیں وہ زندہ ہے آزبون نے جس نکٹیوری کو مارا تھا وہ صرف ایک ایل ایم ڈی تھا اور کچھ بھی نہیں آئی ام سوری ہم لیکن مجھے لگا تھا کہ تم اس بارے میں جانتی ہو کیونکہ یہ ساری کی ساری خبر ہیمار کے پورے کے پورا ڈیٹر نیٹ کے اندر بکھری ہوئی جس کو ابھی ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ہے کیا ہے تو ویڈو بولتی ہے کہ تم کبھی نہیں صدر ہوگے اور اس طرح ہم آمینجہ سٹاوار کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سکر جا کے ریپورٹ دے رہا تھا کہتا ہے کہ ہم نے پورا کا پورا ریور چھاند مارا لیکن ہمیں ان کی بارڈیز وہاں پہ کئی نہیں ملی ایم آفریڈ لیکن ہمیں اس مشن کو ایک فیلیر ری ڈیگلیر کرنا پڑے گا سر تو کہتا ہے کہ فیلیر اتنا بڑا ڈیزاستر تم لوگ کے سامنے آیا ہے اور تم اس کو فیلیر کہہ رہے ہیں صرف تینوں کے تینوں پرائیم ڈھارکٹ جو بھاگ گئے فیوری رومانہ اور گولڈ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو سکر جب بلتا ہے کہ پر ایپس اگر آپ نے مجھے مشن کے شروع میں سامام انفرمیشن دی ہوتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا میرے ساتھ آدھا ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکر جب نے تمہیں تھنڈر بول کے پہلے مشن کے اندر تمہیں لیڈر بنایا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میں نے آخری باری تمہیں بنایا تھا تو سکر جب بلتا کہ سر میرا کوڈ نیم لیکن میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے بنانا چاہ رہے ہیں تو آرگن بولتا ہے کہ تم اپنی کنٹری کو سرف کرنا چاہتے ہو اگر ایسی بات ہے تو تم اپنے نئے ڈیموشن کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اس ٹیم کو ایک نئے خون کی ضرورت ہے اور اس نیو بلٹ کی شروعات ہم کریں گے یلینہ بلووہ کو ایڈ کر کے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دراصل اصلی یلینہ بلووہ ہے وہ اس نے ٹائم سے نوروان آگوان کے پاس ہی کیٹ کے اندر ہے اور اس نے اس کو سمار کے رکھا ہوا تھا تاکہ جب سالچی شنان سے نکل جائے اس کے بعد اس کو یہاں پر لے کر آئے گا وہ بھی ایک کنٹری نہیں ہوگی موسیقی موسیقی